اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کی فیس بک کو کس نے بنایا تو شاید آپ بھی مارک زکربرگ کا ہی نام لیں گے صرف آپ ہی نہیں قریب 99 فیصد فیس بک یوزرز بھی یہی مانتے ہیں کہ فیس بک کی خوج مارک زکربرگ نے ہی کی تھی لیکن آج اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ بھی جان جائیں گے کہ فیس بک کو بنانے والا اصل میں ایک بھارتی ہے اور زکربرگ نے دھوکے سے فیس بک کے ایڈیا کو چوری کر کے اپنے نام ریسٹر کروا لیا تھا دیب نرندر ہندوستانیوں کے لیے زیادہ جانا پہچانا نام تو نہیں ہے لیکن یہ بات سو فیصد سچ ہے کہ فیس بک کو دیب نرندر نے ہی بنایا تھا آپ چاہے تو گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ایسے سیکڑو آرٹیکل مل جائیں گے جو صاف صاف بتاتے ہیں کہ فیس بک کا اصلی فاؤنڈر دیب نرندر ہی ہے یہاں تک کہ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے بھروسے مند ویب سائٹ ویکی پیڈیا پر بھی یہ بات صاف طور پر لکھی ہے کہ کیسے مارک زکربرگ نے بڑی ہی چلاکی سے دیب نرندر کو دھوکہ دے کر فیس بک کو بنایا دیب کے ماتا پتہ ایک بھارتیہ تھے اور شادی کرنے کے بعد وہ امریکہ میں بس گئے تھے دیب کے جنم 18 مارچ 1982 کو نیو یورک میں ہوا تھا دیب بھارتیہ مول کے امریکی ناغرک ہیں پیشے سے دیب کے ماتا پتہ ڈاکٹر تھے اور دوسرے بھارتیہ ماتا پتہ کی طرح وہے بھی دیب کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے پر دیب کو یہ منجور نہیں تھا ان کے اندر ایک انٹرپرنیور بننے کا سپنا تھا تمام سنگھرسوں سے گجرتے ہوئے وہ ایسا کرنے میں سفل بھی ہوئے اور 2008 کے امریکی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بات پکی بھی ہو گئی کی دنیا کی سب سے بڑی سوشل نیٹرکنگ سائٹ فیس بک کا آئیڈیا دیب نرندر کا ہی تھا دراصل فیس بک کا جنم ہارورڈ کنیکشن سوشل سائٹ کے نرمان پر کریا کے دوران ہوا دیب ہارورڈ کنیکشن پروجیکٹ پر کافی آگے بڑھ چکے تھے اس کے کافی لمبے سمیے بعد زکربرگ اس پروجیکٹ میں صرف ایڈوائزر کے طور پر شامل ہوئے تھے لیکن پوری چلاکی سے انہوں نے اس پروجیکٹ کو چرا لیا اور بعد میں بقاعدہ فیس بک نام سے ڈومین بھی اپنے نام ریسٹر کروا لیا اسی بیچ دیبے اور ان کے سہیوگیوں کی زکربرگ سے تیکھی نوک جھوگ بھی ہوئی لیکن بعد میں یونیورسٹی منیجمنٹ نے معاملے میں ہتھچیپ کیا اور دیبے کو کوٹ جانے کی صلاح دی دیبے نے زکربرگ کے خلاف دو ہزار چار میں امریکہ کی ایک عدالت میں مقدمہ کر دیا فیصلہ بھی دیبے اور ان کے دوستوں کے پکش میں آیا زکربرگ کو ہرجانے کے طور پر چھے سو پچاس لاکھ ڈالر چکانے پڑے لیکن دیبے اس سے سنتسٹ نہیں ہوئے ان کا ترک تھا کہ اس سمیں فیس بک کے شیروں کی جو بجار میں قیمت تھی اس کے حساب سے انہیں ہرجانہ نہیں دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ہرجانے کی راشی فیس بک کی موجودہ بجار قیمت کے ادھار پر تیکھی جانی چاہیے حال ہی میں گولڈ مین سنیچ نے فیس بک کی بجار قیمت پچاس بلین ڈالر آنکی تھی اس لیے دیبے نے دوہجار آٹھ میں ایک بار پھر مقدمہ دائر کیا لیکن امریکی کورٹ نے پچھلے فیصلے کو ہی برقرار رکھا امریکی کورٹ کے فیصلے کو آئینے میں دیکھا جائے تو جو پرسدھی آج مارک زکربرک کو ملی ہے اس کے صحیح حق دار فیس بک کے اصلی فانڈر دیبے نرندر تھے ان سب کے باوجود دیبے نے ہار نہیں مانی اور انہوں نے انویسٹر کمپنی سمزیرو بنائی اور اسے دوہجار آٹھ میں ہی لانچ کیا تو انت میں جو لوگ ہمارے اصلی بھارتیں اتحاس کو جانتے ہیں وہ بہت ہی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ بھارتیوں دورہ کیے گئے عوشکاروں کو چوری کر اپنے نام سے دنیا میں فیلانا انگریجوں کی پرانی عادت ہے وہ بے شک مرکری بنانا ہو کاغج بنانا ہو پلاسٹک سرجری کرنی ہو یا جگدیس چندر بسو دورہ ٹیلی فون کا نرمان کرنا ہو یا انت میں دیبن رندر دورہ فیس بک کا نرمان کرنا ہو سب انگریجوں نے بھارتیوں سے چوری کر اپنے نام سے چپکایا ہوا ہے دوستو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا شیئر کیجئے تاکہ یہ جانکاری ہر بھارتیہ تک پہنچے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ فیس بک کو کسی انگریج میں نہیں بلکہ ایک بھارتیہ نے بنایا ہے